اس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ بزار بند ہونے کی مناسبت کا میں نے پیدا اٹھایا ہے تو اب میں پہنچ گیا ہوں مقامِ علی ایسیر بھائی یہ کیونکہ میں نے قیم ریکروپ اپنی طرف کیا ہوا ہے تو اس وجہ سے یہ آپ کو بلڑ نظر آ رہا ہوگا تو مقامِ علی ایسیر ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنابِ علی ایسیر بھائی شہید کر دیا گیا اللہم سلی اللہ محمد و حال و حال و حال و حال دیکھیں یہاں پر ایک جولہ لگا ہوا ہے اور ایک تصویر بنی ہوئی ہے حضرت امامیان مقام کے ساتھ میں جنابِ علی ایسیر ہیں اور آپ کی گردن میں پیر لگا ہوتا ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پر جنابِ علی ایسیر کو شہید کیا گیا کہاں پر ظاہرین مولا کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے بچےوں کے بھی کرا ہوتے ہیں جولے بغیرہ ان کے کپڑے یہ مس کر کے یا یہاں مانت کے طور پر دیئے جاتے ہیں مقامِ افسوس ہے کہ بڑے تو جنگ کر سکتے تھے کیا آج شش ماہاں بھی جنگ کر سکتا تھا ان کا قصور کیا تھا کہ فقط انہوں نے پانی مانگا تھا کہ میں پیاسا ہوں میں پیاسا ہوں الاتش الاتش کی یہ آپ کی آواز تھی تو کتنا پانی چاہیے ہوتا رہے ہیں بس ہم بچے کے لیے آپ کے ہاتھی لوگ ہیں چائے شہری ہیں والدہ کا یہ تجربہ تھا کہ ایک چھوٹے شش ماہاں بچے کے لیے کتنا پانی ترکار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہیں ایک برطن دے کر اس کے اندر چار انگلیاں ڈبو دیتی ہیں اور وہ چار انگلیاں جو ہیں ڈبو کر اس رچے کے موں میں ڈال دیتی ہیں اور اس سے اس کی پیاس بہت جاتی ہے توشو میں قسمت ہم مسلمانوں کی کہ ہم نے کیا کیا اور خاص طور پہ ان مسلمانوں نے کیا کیا کہ جنہیں پیمبر خدا کے نوازے کو اور اس کی آل کو زباہ کر دیا اور امام حسین علی مقام کے اس پر زند عرجمان جناب علیہ السگر انہیں باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے تو جی میرے دوستو آپ کا خاص طور پہ آپ کے والدین کا والدہ کا جو بچوں کو پالتی ہے اس کا یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کے لیے کتنا پانی درکار ہوتا ہے وہ اپنی چار انگلیاں پانی میں بھگو دیتی ہے اور بھگو کر واپس بچے کے موں میں ڈالتی ہے تو اس طرح سے بچے کی پیاس بھج جاتی ہے تو ہے قسمت جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازے جناب حسین مظلوم کربلا کی جن کے خرزند عرجمند کے لیے حوج اشکیہ کے پاس دو بوند پانی تک نہ تھا اور عمر بن سعید نے شیمر ملہون نے ان سب نے کہا کہ اقتعال کلام الحسین کہ حسین کے کلام کو قطع کر دیں اور اس طرح ہرمل قاہل اصلی نے اپنے تیر کو نشانہ لگایا اور اس طرح حضرت امام حسین علی مقام نے جس طرح اپنے بیٹے کو پکڑا ہوا تھا اتنا وزنی تیر تھا کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر وہ حضرت امام حسین علی مقام نے جناب علی اسکر کو اپنے ہاتھ میں نہ پکڑا ہوتا تو جی دکتیر جاتا ادھر بھی سگیر جاتا تو ہائے قسمات کہ کس طرح امام حسین علی مقام میں مقام دربالہ میں اپنے اس اسمانے اپنے قوان اپنے نواسے اپنے قطعے پربان کر دیئے راہے اسلام کے لیے اور آج ہم اگر مسلمان ہیں تو صدقہ بن عبیم حسین کا ہے تو کس سگیر کے ساتھ کے میں دعا دو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ابھی تک صحابہ اولاد نہیں کیا مولا ہم کو صحابہ اولاد کرے اللہ ہم کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے برہا میری التجاہ ہے جنابِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابِ حسین علی مقام اور خاص پالتن جناب صدادہ علیہ سگیر کی بارگان کے مومنین کی دعا کو مستجاہ فرمائے مولا ان کے صدقے میں تمام اپنی جائز حاجات با مطابق شریعہ کو منظور فرمائے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ان جگہوں پہ آئیں اور ذریعے امامِ حسین کے ساتھ واقعہ کربلا کی ان جگہوں کی زیارت کریں ان کے سے ایک ہی ترخواست ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میں آپ لوگوں کی خاطر مزید ان جگہوں پر بھی جا سکوں جہاں پر عام لوگ نہیں جا سکتے تھے یہ میرا کوئی لال اجتماع نہیں ہے وقت آپ لوگوں کی غرض و غایت کے لئے آپ لوگوں کو زیارت کروانے کے لئے جاؤں گا تو میں نے منت فان رکھ کی ہے کہ آگر آپ لوگ میرا ساتھ تعاون کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ میں تمام ان جگہوں پر بھی جاؤں گا جہاں پر عام لوگ نہیں جاتے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں بھی امان اللہ اللہ حافظ